اور جب میں آج آپ کے بیچ میں آ کر کے آپ کے عزیز کے طور پر آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں سبی کا ایک ووٹ ہے چاہے وہ زلہ پریشز کا چیرمن ہے چاہے گھر کیسی گھر کی گھر والی سب کا ایک ووٹ ہے اور میں سب سے چھتیس براتی سے ووٹ مانگنا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمیہ کے ادر میں آپ کے کام آؤں گا آج آپ میرے کام آؤ اور پچیس تاریخ کو میرا سمتن کر کے اور مجھے دوبارہ سے لوگ سباہ کے اندر بھیجو دیش کی ترقی کے لیے بھاشپا کو پانچ سال اور دونے ہوں گے جنتہ کو اپنے چناو پرچار کے دوران ڈاؤں میں بولی بھاشپا پرتیاشی راو اندروجیت نمسکار آداب میں ہوں انوشکا اور آپ دیکھ رہے ہیں میواد آج تک پر پرسانت آج کی گروگرام لوگ سباہ سے جڑی سب سے بڑی خبر دیواری گروگرام لوگ سباہ شیطر سے بھاشپا امیدوار راو اندروجیت سے ہی نے کہا دیش کا چناو ہے مدداتوں کو دیکھنا ہے کہ آخر پچھلے دس سالوں میں اس دیش کی وشو میں کتنی ستاکھ بڑی ہے دیش میں وکاس کے دوار کھلے ہیں وکاس کی گتی کو آگے بڑھانے کے لیے اس چناو میں ایک بار پھر سے ناریندر موڈی کے نیترکوں میں سرکار بنانے ہوں موڈی نے گیارنٹی لی ہے اگلے کچھ سالوں میں دیش کو وشو کی تیسری شکتی بنانے گی اور ان کے اس قدم میں سبھی کو قدم ملا کر چلنا ہوگا وہ آج اپنے چناوی پرچار کے دوران جولے کے گاؤں شہبازپور خالصہ وہ بولنی سہت وہ بھی نہ گاؤں میں بول رہے تھے اس دوران لوگوں نے پھول مالائیں پگڑی تلوار وہاں گدہ بھیٹ کر ان کا بھو سواگت کرتے ہوئے اس چناو میں بھی انہیں سمٹھن دے کر بھاری متوں کے انتر سے جتا کر سنسد میں بھیجنے کا بھروسہ دلائے راو اندروجیت سے نے کہا موڈی سرکار نے دیش کا نام وشو میں کیا ہے یہی کارن ہے کہ آج وشو میں بھی بھارت کی ٹوٹی بھولتی ہے راو نے کہا کہ موڈی نے اگلے کچھ برشوں میں دیش کو وشو کی تیسری شکتی بنانے کی گیارنٹی لی ہے اور یہ سب جانتے ہیں تو موڈی جو کہتے ہیں بھگ کرتے بھی ہیں رام نے 19 اپریل کو دیش کی بیپنہ راجیوں میں ہوئے چناو میں ووٹ پر تیشت کم ہونی پر کہا کہ بے شک ہریانہ میں چناو ایک دم گرمی کے موسا میں ہے لیکن انہیں وشواس ہے کہ یہاں کی یوہ شکتی اس گرمی کو ماتھ دے کر ہر گھر کا ووٹ بھوٹ تک پہنچانے کا کام کریں انہوں نے پہلی بار ووٹ ڈالنے والوں سے کہا کہ یہاں ان کی وشیش ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے پہلے مد کا پرائیو دیش کی ترقی وابکاس کو اہمیت دینے والی بھاسپا کے پرتیارشی کے پکش میں کرے رام نے کہا کہ انہوں نے جنتہ دوارہ دیے گئے متوں سے ملی کورسی کا کبھی بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا انہوں نے کورسی کی طاقت سے اپنے اکشیتر بات یہاں کے لوگوں کے ہیٹوں کو ساتھا ہے انہوں نے گرب سے کہا کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ان کے پتا کے سمیے سے رامپورہ ہاؤس کے ساتھ لگے لوگ آج بھی ان کے ساتھ ہیں ان کا پیار آج بھی انہیں برابر ملتا ہے یوہ شکتی بھی اپنے بزرگوں کی طرح ہی انہیں اسی پرکار سے یوک کر رہی ہے راو نے کہا کہ انہیں تو اس بات کی خوشی ہے کہ اس اکشیتر میں انہیں پانچ بار لوگ سے بار میں بھیجا ہے اس کے ساتھ اکشیتر کے لوگوں کو بھی اس بات پر گرب ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان سے ملے پیار و سممان کی ہمیشہ رکشہ کی ہے راو نے یہ ابھی کہا کہ بے شک آج ماحول بھاجپا کے پکش میں ہے لیکن ہمیں محنت کرنے میں پیچھے نہیں رہنا ہے کارکرتاؤں کو عام جن کو بھاجپا کی نیتیوں سے افغت کر آ کرنے بودھ تک لے کر جانا ہے اس دوران جنسواست و لوگ نرمان منتری ڈاکچر بنواری لال نے بھی بھاجپا دوارہ کیے گئے وکاس سے لوگوں کو عبت کر آیا تتھا راو کو بھاری متوں سے جتانے کا بھان کیا اس دوران گاؤں شہباسپور خالصہ میں پانچ تتھا بولنی میں گڑی مکنپور بسائی لودھانا پیتھنواس بکھلا ساپلی وار علی آواز کی گرام پنچائت نے امتہ سواگت کیا اس کے بعد راو نے گاؤں بھڑسانا و سنگواری میں بھی چنام سبحہ کو سمجھوڑت کیا اس دوران بھادپا پروکتہ و اندنا پوکلی اجائے پٹوڈا انیل رائپور جلا پرمک منوچ کمار اپرمک انیل کمار کے علاوہ پارٹی کی انیصدہ سے اپسیت رہے دوستو بلال سنگھ میں اتنا ہے اب مجھے دیجئے اجازت جائے ہیں جائے بھارت ہریانہ میواد سے سموات داتا ارشد بسرو کی مجھے دیجئے دیجئے آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں سبی کا ایک ووٹ ہے چاہے وہ زلہ پریشت کا چیئرمن ہے چاہے گھر کی اسی گھر کی گھر والی سب کا ایک ووٹ ہے اور میں سب سے چھتیس برابی سے ووٹ مانگنا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمیہ کے اندر میں آپ کے کام ہوں گا آج آپ میرے کام ہاؤ اور پچیس تاریخ کو میرا سمجھتن کر کے اور مجھے دوبارہ سے لوگ سباہ کے اندر بھیجو یہ میری آپ سے جنتی ہے پراتنہ ہے دنیواد دوستو سب سے پہلے ہماری خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میوات آز تک چینل کو اور شاتھ میں دبائیے بیلے ہی کلی گھنٹی میرے پیچھے پہلے ہی کلی گھنٹی سب سے پہلے ہی کلی گھنٹی